یہاں اکمتہ پربھنی میں قرآنوں کا جوڑتا ہے انہوں نے گرہ کی بس ہے فضل کی بات کی مجلس تھی ایک آدمی کہاں سے آیا وہ اللہ اللہ میں بھی نہیں جانتا وہ آیا ایک دست بیٹ میں لکھوں تو بات کرنے کے لئے وہ ہمیں سب کہنے ملی صاحب آپ جانتے ہیں میں بھی نہیں جانتا میں بھی نہیں جانتا میں کوئی جانتا ہے اس کو نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا ہم نے یہ ہے کون کہاں کہا وہ نے فلا ری بس کی کہا آیا اس نے اپنی تبلیغ میں لگنے کی تاریخ سنائی کہ میں صحیح آدمی گونے پھرنے والا ایک مطبعہ منمار کے قریب ایک بسی میں اجتماع تھا بہت فرانی بات اجتماع تھا اجتماع میں ہم لوگ گئے تو وہاں پر اسٹریشن پر یہ بیٹھا تھا گاری کی انتظار میں وہ جوانے میں منمار سے ایک امرسر ایکسپرنس چار چار بجے چلتی تھی اور شام کو نو بجے پنجاب بس دلی کی یہ دو گاریاں پنجاب میں تو کہہ جائے گا امرسر امرسر کے انتظار میں بہتا تھا تبلیغ والی السلام تو اس حمالے میں کون چار مہینے دیتا تھا چار دلیلی کی جماعت بنی اور تم نے بات کی اور میری پکڑ کے جات تو بھی چار مہینے پیدا کہاں جانے گا جماعت میں جماعت کیا چیز ہوتی ہے ساتھ چل تجھے پتا چلے گا میرا ٹکی 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 کہاں گیا پتا نہیں ان کے ساتھ بس زندگی بن گئی میری یہ کمائی ہو گئی اور مجھے ستائیس سال ہو گئے اس واقعے کو کیا بلتا میں ابھی تک لگا وہاں تبلیغ کیا تھا یہ کمائی اپنی کیا ہے ہاتھ رکھنے میں کتنے پیسے لگتے ہیں اے بھولا نا تشکیل میں تمہارے یہاں پیسے لگتے ہیں کیا نہیں بغر پیسے کے تشکیل ہوتی اب جو پیسے لگتے ہیں وہ ہمارے تمہارے کاری میں بیٹھنے کے لگتے ہیں چائے پینے کے لگتے ہیں کھانا کھانے کے لگتے ہیں تبلیغ شاید پیچی کیا کی بھائی اے بھولو نا تبلیغ کھانا کھاتی تبلیغ حلوہ کھاتی وہ تو ہم کھاتے ہیں حلوہ کون کھاتا ہم اور گاری میں کون بیٹھتا ہم بیٹھتے ہیں تبلیغ تھوڑی بیٹھتی تبلیغ تو بغر پیسے کی ہے پیسہ تو ہمارا کھانے کا ہے پیدا چلو ایک پیسہ مت لگا ہم کب پیسے لگاؤ مت کاؤ کرو توقل تو علی اللہ کھاؤ اپنے کیا کہتے ہیں پتے ہوتے کھاؤ کوئی بنا دھڑی کرتا ہے پیسہ تو حضرت کے خواہش پر لگتا ہے جریاری کھانے کو ہونا کوکری کو مچھی کھانے کو ہونا فلانے والے کو روٹی کھانے کو ہونا یوپی والے کو کوکن والوں کو فلانے والوں کو چاولوں اور جواری تو ہم کھاتے ہیں سبزی بیچاری کچھ بھی نہیں کھاتی وہ تو مفتو میں بدرام ہے بردے میں اللہ نے پیسے مانگے تذبیر تلاوت پر اللہ نے پیسے مانگے بلونا زوا مانگے اللہ نے کہا پہلے فیز بھرو باد میں مانگو کچھ نہیں تو سب مفت ہے تشکیل میں کونسا پیسہ لگتا ہے ذرا بتلاو تو صحیح دو پیسے لگتا ہے کہ تشکیل مگر پیسے کا کام بھی امت کرنے کو تیار نہیں آمادہ کرو تیار کرو سمجھائش کرو ارے کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو جائے گا تو وہ کمائی اپنی آخرت کی مولانا علیہ السلام صلی اللہ علیہ فرماتے تھے اے اللہ اگر میرے میں اخلاص نہیں ہے اور میری آواز پر کوئی مخلص کھڑا ہو گیا وہ میری آخرت کی کمائی ہے کس کی کمائی ہے ارے میں اپنے عمل سے جنت میں نبی جاؤں تب بیس کی نیکی مجھے دھکر کے جنت میں لے جائے گی ایک تو تشکیل کرو جمچے مجمع میں بولو بائی بولو کی آواز لگی تو ایدہ و دربت دیکھنا نیچے ملدی جا کے مت بیٹھنا ایک تو سیدھ پوچھنا کیوں میں پوچھو گے نا اور یہ دربت یہ میرے چار مہینے نہیں لگے میں کیسے چار مہینے چلی پوچھوں ارے اس کو پوچھو تو خدا اپنے کو توفیق دے گا پوچھو گے نا انشاءاللہ اور پھر جو جماعتیں بنا کر لائے اس کی فکر کرنا ان کو پہنچانا تشکیل میں تشکیل والوں کے حوالے کرنا تشکیل والوں کے حوالے کرنا اپنے زیلے والوں کو تشکیل و تفقد میں لے جا کر لگانا اپنی جماعت صحیح تشکیل کے ساتھ اس کی باقعہ کا فکر کرنا بے فکر ہی نہیں جن کو اٹھا کے لائے ان کو سمیتنی کی فکر کرنا جمانی کی فکر کرنا ایک تو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کرو گے بھائی اور دیکھو اس کے ساتھ ساتھ خدمت بھی ضروری ہے اس سے آدمی دل جیتا ہے بہت بڑی چیزیں ہمارے مزاج میں ابھی خدمت نہیں آئی ابھی تک ہمارا مزاج اوپر کا ابھی نیچے نہیں آیا ہم کام کرنے والوں کا مزاج نیچے نہیں آیا ابھی تک ہم مزرگ بننے کے چکر میں ایک سادو کے پاس چھیلہ ہے رہا تھوڑے دن تک بعد میں جانے لگا ہے اب میں آیا کیوں تھا اور جا تھا کیوں بلے میں آیا تھا چھیلہ بننے لیکن میں نے ارادہ بدل دیا اب میں گروہ بننے کی فکر میں ہوں چھیلہ بننے کا کوئی فائدہ نہیں اور گروہ بننے کے فائدے بہت ہیں آپ بھی سوچتے ہیں کہ کب تک چھوٹا بننا میں بھی بڑا بنوں یہ بڑا خطرناک ہے بڑا بننے کا چکر بہت خطرناک ہے شیطار کو کس نے مارا اے بھولو نا اس نے کچھ چوری نہیں کی شراب نہیں پی کسی کی جاننے لی ایک جملے نے اس کے لاکھوں سال کی عبادت کو غارت کیا ہے ایک جملہ انا خیر من میں حضرت آدم سے بہتر ہوں بس اللہ نے مرضوط کرت نکل مرضوط پہنچ نہ کریں مرضوط نکل تکو روت اپنے بارے میں فیصلہ کرنے والا کہ میں بہتر ہوں یہ بیماری ہماری ہے اے ہمارا بس کہو ہم پانی بھی نہ پیئے ہیں اپنے ہاتھ سے دوسر کو ہے پانی پیلا دوازو جھکنا اللہ کو پسند خدمت اللہ کو پسند لینے کا راستہ ہے چس کا راستہ ہے خدمت بھی ہاں لینے کا راستہ اللہ سے اور نفس بھی نیچے رہتا ہے نفس آدمی کا خدمت سے کہاں رہتا ہے نیچے رہتا ہے ایک صاحب آئے میں لام الدین حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھنے کے لئے ایک آدمی سے پوچھو بیسے کوئی جنتر میں ایک آدمی سے اپ ٹو ڈیٹ پڑے لکھے کہنے کہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کہاں ہے دیکھنے ہی تمہیں بلے نہیں ہوئے کہ درستان پر روٹیاں رکھ رہے ہیں لوگوں کے لئے یہ یہ کہاں یہ اب حیرانی سے دیکھ رہے ہیں میں سمجھا جببہ قببہ ہوگا قادی تقی ہوں گے حضرت تشریف فرما ہوں گے عام آدمیوں کی طرح لوگوں کو روٹیاں کھلا رہے ہیں ایک مرتبہ ایک صاحب ہندوستان تقسیم ہی ہوا تھا مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اچھے قاسے جمعہ داروں کی جماعت دیتی کراچی ایک طاقمہ کے سرکاری اسی طرح کے مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے عقیدت تھی پر نظر ان کے ساتھ ازادے آئے پہنٹ یہ ملاقات کیلئے مزید میں بولے حضرت مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ اوپر ہیں وہ گئے تو مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ مسال اپیس رہتے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب پیاس کات رہے تھے ایک آج ایک آدمی آٹا گونڈ رہا تھا بولے اس میں مولانا عصر رحمت اللہ علیہ بولے یہ کیا ہے تمہیں حیرانی سے دیکھ لیں یہ بھی کیسے لوگ ہیں ایک آٹا گونڈ رہا ایک مسالہ پیس رہا ایک یہ کر رہا ایک وہ کر رہا ماہ عائشہ فرماتی ہے نا ارے ہمیں چولہ جلانے بیٹھ گئی حضرت پاس اللہ علیہ اٹا گونڈ گئے میں آٹا گونڈ رہا بیٹھ گئے حضرت پاس آدم چولہ جلانے بیٹھ گئے آپ کے داری مبارک پہ دھوہ نکل گا چھوٹے ہم کب بنیں گے ہمیں چھوٹا بننا کب آئے گا من مانی ہماری کب چھوٹے گی اور یہ بڑے پن یہ خدا کا عذاب ہے گروپ بندی کرنا یہ بڑے پن کی بیماری ہے ایک دوسری کو برا بلا کہنا اپنے کو شانہ سمجھنا دوسری کو بے وقوب سمجھنا اپنے چلانے کا مزاج بنانا ساتھیوں پر آدھر کرنا ساتھیوں پر حکم چلانا ساتھی میرے نوکر ہیں میں ترخوا دیتا ہوں آرے آج کی اولادی سوچ بجائے ہیں بڑے چپ چپ زیادہ بات مت کر بڑہ ہو گیا تیری کوپری خراب ہوگی اولاد بولتی ہے چپ بڑے چپ میرا بڑا بڑا مس کر اور بڑی بھی بلتی ہے جاو بہن کیا بلتی ہے جاو بہن پھر کیا بلے گی بیٹے پوترے کو اے بیٹے یہ تیرے دادہ کا ہاتھ پکڑ کر مسجد تک چھوڑ کر آ تیرے دادہ کو مسجد کا رستہ معلوم نہیں نہیں بیچ میں سے بھی واپس آسکتا ہے بڑا حکم طبلی والوں پر گھر والی پر نہیں چلتا بیٹوں پر نہیں چلتا تو یہاں کیوں چلاتا ہے موسیقی